کس طرح پاکستان کرکٹ جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے اور اس میٹنگ کا آؤٹکم جو نکلا فارمر کرکٹرز کی ایڈوائزز میں سے سلمان بٹ کی ایک ایڈوائز جو ہے وہ سامنے آئی ایک اور خبر یہ ہے جو کہ سرجری سرجری بہت ہو رہی تھی خالی سیلیکشن کمیٹی کا حصہ ہی نہیں تھے بلکہ سینئر ٹیم مینجر بھی تھے اور سینئر ٹیم مینجر کا رول جو تھا وہ انہوں نے خود ڈیفائن کیا تھا اس رول کا مقصد یہ تھا پچز کی ایمپروومنٹ پر بھی بات ہوئی ایک اور ڈیویلپمنٹ جو بڑی زبردست قسم کی ہوئی وہ یہ ہے کہ آن جی تو بہت زیادہ ڈیویلپمنٹ دیکھنے میں آئی ہے اس ویگ پاکستان کرکٹ میں بہت حلچل مچی ہے سب سے پہلے تو چیئرمن پی سی بی موسین نکوی نے فارمر کرکٹرز کو انوائٹ کیا اور ان سے ایڈوائز لی کہ کس طرح پاکستان کرکٹ جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے اور اس میٹنگ کا آؤٹکم جو نکلا وہ آگے چل کے ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ گیری کرسٹن جو پاکستان کرکٹ وائٹ بال کوچ ہے وہ بھی پاکستان آ گئے ہیں کچھ دن پہلے ہم نے بات کی تھی جیسن گیلس بھی جو ریڈ بال کرکٹ کوچ ہے وہ بھی پاکستان میں ہی ہے تو کوچز جو ہیں ان کی بھی میٹنگ ہوئی چیئرمن پی سی بی سے اور بہت ساری انٹرسنگ قسم کی باتیں جو ہیں اس میٹنگ میں ڈسکس ہوئی ہیں اور ایک اور خبر یہ ہے جو کہ سرجری سرجری بہت ہو رہی تھی تو وہاب ریاض اور عبدالرزاق ان کو بتا دیا گیا ہے کہ ان کی سرویسز اب سیلیکشن کمیٹی میں ریکوائیڈ نہیں ہیں عبدالرزاق کی جہاں تک بات ہے تو ان کا تو پھر بھی ایک چھوٹا سٹینٹ ہی تھا کیونکہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ٹوینٹی ونڈی فور سے پہلے وہ سیون میمبر کمیٹی کا جو ہیں وہ حصہ بنے تھے لیکن وہاب ریاض کی اگر بات کر رہے ہیں تو وہاب ریاض جو ہیں وہ اپوائنٹ ہوئے تھے رائٹ آفٹر دا ورلڈ کپ جو انڈیا میں ورلڈ کپ کھیلا گیا تھا اس کے بعد وہ اپوائنٹ ہوئے تھے نویمبر میں اس کے بعد ان کی پہلی سیریز ایز ایس سیلیکٹر چیف سیلیکٹر وہ تھی آسٹریلیا ٹیس سیریز جو پاکستان 3 نل ہارا اس کے بعد پاکستان 4 نل نیوزی لینڈ میں ہارا پھر پاکستان کو 2-2 ڈراؤ ملا ہوم پہ اگنس نیوزی لینڈ اور اس کے بعد سے اب تک کا سفر جو ہے وہ آپ کو پتا ہی ہے تو اس سارے کے سارے پیریڈ میں وہاب ریاض جو تھے وہ سیلیکشن کمیٹی کا حصہ تھے اور جو ان کی لاس اسائنمنٹ تھی ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کپ ٹوائنٹی ٹوائنٹی فور میں اس میں وہ خالی سیلیکشن کمیٹی کا حصہ ہی نہیں تھے بلکہ سینئر ٹیم مینجر بھی تھے اور سینئر ٹیم مینجر کا رول جو تھا وہ انہوں نے خود ڈیفائن کیا تھا اس رول کا مقصد یہ تھا کہ ٹیم کے ساتھ ساتھ رہنا ہے ٹیم کو ابزرف کرنا ہے جو سیلیکشن کی ہے ان پلیئرز کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے ٹیم میں جو ہیں وہ بلینڈ کر رہے ہیں فائدہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں اور آگے سیلیکشن جو ہونے والی ہے اس میں کیا کیا کرنا ہوگا لیکن ونس اگین ایک لانگ ٹرم کمیٹمنٹ والے کام میں ایک دم سے یوں رکاوٹ آ گئی ہے یہ ہم نے پہلی دفعہ نہیں دیکھا کئی دفعہ پی سی بھی میں دیکھا ہے بٹ لیٹس ہوب کہ یہ جو چینجز ہیں ان سے بہتری آئے سیلیکشن کمیٹی میں اور بھی کچھ میمبرز تھے جو ابھی بھی سیلیکشن کمیٹی کا حصہ ہیں جس میں محمد یوسف ہیں اسد شفیق ہیں خبریں کچھ اس طرح کی بھی آئی ہوئی ہیں کہ وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو اس لیے بھی سیک کیا گیا ہے کیونکہ سیلیکشن میں جو ڈیسیجنز ان کی طرف سے ہوئے تھے ان کا آؤٹکم بہت اچھا نہیں تھا لیکن اگین تو یہ معاملات بنے ہیں کہ وہاب ریاض اور عبدالرزاق جو ہیں وہ اب سیلیکشن کمیٹی کا حصہ نہیں رہے بات کر لیتے ہیں کہ اب جو فارمر کرکیٹرز کی ملاقات رہی پی سی بی کے ساتھ اس کا آؤٹکم کیا نکلا ہے کہ domestic کرکٹ پہ فوکس کیا جائے اس کا infrastructure جو ہے وہ بہتر کیا جائے first class games جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوں under 19 کے tournament زیادہ سے زیادہ ہوں تب ہی پاکستان کرکٹ جو ہے وہ بہتر ہوگی in a nutshell جو آپ کا grassroot کرکٹ ہے جب وہ بہتر ہوگا تو automatically پاکستان کرکٹ جو ہے وہ بہتر ہوگی سب کے سب کرکٹرز جو تھے وہ ایک ہی پیج پہ تھے اور پی سی بی چیئرمین موسی نکوی جو ہیں انہوں نے اس چیز کی تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ اس چیز پر اب ہم فوکس کر رہے ہوں گے اس کے ساتھ ہی پیچز کی improvement پر بھی بات ہوئی کہ پیچز جو ہیں وہ بہتر ہونی چاہیے so that ہمارے جو لڑکے ہیں جو domestic کھیل رہے ہیں under 19 کھیل رہے ہیں جب وہ international cricket کھیلیں اور international level پر اور countries کو visit کریں تو ان کو کچھ بہت مشکل نہ آئے game سمجھنے میں read کرنے میں اور یہی سے ان کی practice اس طرح کی ہو کہ وہ at least جو آپ کی زیادہ تر countries ہیں ان میں اچھا perform کر پائیں زیادہ تر جو ہماری پچز کا issue ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ flat کی طرف پچز کا گراؤ زیادہ ہے جس کی وجہ سے صحیح سے ballers اور batters جو ہیں وہ اس level پر train نہیں کر پاتے جو international standard ہے former cricketers کی advices میں سے سلمان بٹ کی ایک advice جو ہے وہ سامنے آئی جو کہ یہ ہے کہ league cricket کا noc players کو تب ہی دیا جائے جب players at least 5 games کھیل چکے ہوں first class cricket کی پاکستان میں جب وہ اس grinding سے گزر چکے ہوں تب ہی ان کو noc دیا جائے اور یہ اس بات میں وزن بھی ہے کیونکہ جب آپ league cricket کھلنے جاتے ہیں تو league cricket میں وہ والا brunt آپ کو نہیں ملتا as a player اور پاکستان میں raw talent تو ہے most demanded players ہیں all over the world جتنی بھی leagues کھیلی جاتی ہیں پاکستان کے players جو ہیں hot favorites ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ league to league hop کر رہے ہوتے ہیں اور پورا سال ان کو وہ والی grinding وہ والی practice وہ والا brunt وہ والا pressure جو آپ کو first class games میں ملتا ہے وہ ان players کو نہیں ملتا جس کی وجہ سے overall international level میں ہمارے players جو ہیں وہ year by year lack کرنا شروع ہو گئے اور وہ lack جو ہے بڑا clearly نظر بھی آرہا ہے اگر آپ ایشیا کب سے ہی کہانی کھول کے دیکھیں تو downwards ہے پاکستان کا graph اگر ہم player کی quality کی بات کریں تو بجائے improve کرنے کے وہ گرتی جا رہی ہے تو یہ سب چلتا رہا جی پاکستان cricket میں بہت زیادہ positive قسم کی خبریں ہیں جن کو ہمیں look forward کرنا چاہیے آنے والے دنوں میں ایک اور improvement جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ at least اب جو decisions لیے جا رہے ہیں وہ long term decisions ہوں یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں وہاب ریاض کو senior manager کا role ملا اور اس role کا مقصد یہ تھا کہ tournament کو read کرنا ہے report دینی ہے اور پھر اگلی بار اس میں بہتری لے کر آنی ہے لیکن جب آپ وہ position بنا کے ہی ختم کر دیں گے مجھے ابھی یہ بھی نہیں بتا کہ اس position کب کیا ہوگا senior manager کی جو position ہے کیا وہ dissolve ہو جائے گی یا وہ رہے گی اور وہ جو role ہے اب وہ role کون پلے کرے گا تو یہ بہت بڑا ایک سوال ہے اس طرح کے سوال جو ہیں وہ جتنی جلدی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے جائیں گے اتنا ہمارا board جو ہے مضبوط ہوتا جائے گا اور جب board مضبوط ہوتا جائے گا تو وہ reflect کرے گا cricket team پر ایک اور development جو بڑی زبردست قسم کی ہوئی وہ یہ ہے کہ پاکستان کی fitness جو ہے اب وہ compromise ہونے والی بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ pressers میں ایک ہی سوال ہوتا ہے جی کہ fitness 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 جو مرضی آ جائے کپتان آ جائے کوچز آ جائیں کوئی بھی سامنے آ جائے fitness کو ہم prioritize کرنا شروع ہو گئے ہیں finally یہ reveal ہو گئے ہے پاکستان کے اوپر کہ fitness number one پر ہے اس کے بعد باقی کچھ اور ہے تو زبردست ہے جی بہترین ہے i think پاکستان is all set for positivity بہت زیادہ positive قسم کا response میں تو expect کر رہا ہوں پاکستان cricket team سے کیونکہ جو changes ہیں وہ بہت اچھے اور logical قسم کے changes ہم دیکھ رہے ہیں day by day ملتے ہیں بہت جلد اگلی cricket story کے ساتھ خدا فر